پاکستان میں محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے سعودی عرب نے نوے کروڑ ریال کرزے کی حامی بھر لی ہے سعودی ترکیاتی فنڈ نے محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے نوٹ دس لاکھ سعودی ریال کے ریائیتی کرزے کی منظوری دے دی ہے پاکستان کو یہ مالی معاونت پچیل کی مدت کے لیے دو سستی شراسود پر فراہم کی جائے گی میٹھر سے جاری عامی میں بتایا گیا ہے کہ سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر براہ اقتصادی امور عمر ایوب خان سے ملاقات کی جس میں سعودی صفیر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے لیے حالیہ کامیاب دورہ سعودی عرب کے بارے میں وزیر اقتصادی امور کو اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی ترکیاتی فنڈ کے جانب سے محمد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے نوے کروڑ دس لاکھ سعودی ریال کی منظوری دے دی گئی ہے پاکستان کو یہ مالی معاونت پچیس سال کی مدت کے لیے دو فیصد کی انتہائی سستی شراسود پر فراہم کی جائے گی ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دوسرے جاری ترکیاتی منصوبوں پر عمل درامت میں تیزی لانے پر بھی اتفاق کیا جبکہ وزیر اقتصادی امور عمر عیوب خان نے سعودی صفیر کو محمد ڈیم کی مد میں ملنے والے کرس کو تیزی سے استعمال کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ حکومت ملک میں قابلش تجدید، ماحول دوست اور سستی توانائی بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے اسی طرح پاکستان میں ایک اور بڑا ڈیم تعمیر ہوگا، تین سو میگا وارٹ بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے اہم پیشرفت ہوئی ہے جہاں حکومت اور ایشیای ترکیاتی بینک کے درمیان معاہدہ تیب آگیا ہے منصوبے کے لیے پاکستان کو تین سو میلین ڈالرز ملیں گے کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے ملک میں سستی بجلی کی پیداوار کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں موسیقی